باغوں کے شہر کی فضاء انتہائی مزرح صحت سموک کی اور ست چھرہ دو سو اکانمے راکورٹ آلودی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر چار سو سنتیس ایکیو اے کے ساتھ گل برک کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ ڈی ایچ اے فیز پائیو میں ایکیو اے تین سو ارنسٹھ اور جہور ٹاؤن میں تین سو چیاسٹھ راکورٹ بھارت سے آنے والی سموک زیادہ ہواوں کے باعث لاہور میں آلودگی بڑھنے لگی شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 22 زیادہ سے زیادہ 32 ڈگی تک جانے کا امکار بھارت سے چلنے والی مشرقی آلودہ ہوا سے ائرکالٹی انڈیکس میں ایک بار پھر غیر معمولی زافہ سیکرٹری محکمہ تحفظ ماحول راجہ جہانگیر انمر کہتے ہیں شہریوں کی انصداد سموک کاوشوں کے باعث کورے کو آگ لگانے اور گاڑیوں کے دھووں میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے محکمہ تحفظ ماحول نے اڑائی ہزار سے زائی دھوان دیتی گاڑیوں کو کلیم کیا چار سو انتر فیکٹیوں بھٹے مسمار کیے گئے انشاءاللہ شہریوں کے تعاون سے سموک کو ضرور شکست دیں گے ٹریفک پولیس سموک اور محولیاتی حالوکی کے خاتمے کے لیے میدان میں روان سال دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو اٹھائیس کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ بائیس ہزار سے زائید کے جرمانے ایک لاکھ چھہتر ہزار سے زائید گاڑیوں کو چلان ٹکٹ جاری کیے گئے دھوان چھوڑنے پر دو ہزار چھہ سو پندہ گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفیکیٹ دو ہزار سے زائید گاڑیوں کے روٹ پرمیٹ موطل کیے گئے ایک سو اچھوڑا سی گاڑیوں کے خلاف ایف آئی آر درش پچاس ہزار آٹھ سو بیس سے زائید گاڑیوں کو بند کیا گیا ایک طرف سموک تو دوسری جانب ڈینگی نے ایک اور جان لے لی راولپنڈی میں وائرس کا شکار مریض جانبھاک چوبیس گھنٹے میں ایک سو چالیس مزید کیسز ریپورٹ راولپنڈی سے ایک سو تئیس لاہور سے سانگھ اٹک سے تین فیصلہ باد سے دو کیسز ریپورٹ شکوال مزفرگڑ اکارا پاک پتن اور لیہ سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں آٹھ سو ترہ سی روان سالب تک پانچ ہزار دو سو ستتر ڈینگی کیسز ریپورٹ ہوئے کمیشنر زید بن مقصود کی زرسدارت انصداد پولیو موہم کے حوالے سے اجلاس ٹیپٹی کمیشنر اور مبصرین نے پولیو ٹیموں کی کارکرتگی بارے بریفنگ دی کمیشنر کا جی پی ایس مایکرو پلین کے تحت انصداد پولیو موہم پر اظہار اتمنان زید بن مقصود کی پولیو ٹیموں کو پانچ سال کے عمر کے تمام بچوں کا ریکارڈ فیلڈ کے میں ساتھ رکھنے کی ہدایت کمیشنر نے انصداد پولیو کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور ایپ کے استعمال کو خوش آئند قرار دیا ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کے تحصیل موڈل ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے دورے پولیو ورکر سے ملاقات اور مہم کا جائزہ لیا سید موسیٰ رضا کے پولیو ورکر سے ایپ کے استعمال سے متعلق سوالات ڈیپٹی کمیشنر نے نیازی چوک شامی پارک میں صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا سید موسیٰ رضا پارک میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہم پی ایچ اے کو پارک میں صفائی کے بہتر اقدامات کی ہدایات جاری کر دی احتجاز سے تنگ محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا ایکشن تمام ازلا سے اسازہ یونینز کا ڈیٹا مانگ لیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے مطابق ازلا میں ایکٹیف تمام اسازہ یونینز کے راہنماوں کے نام بھیجوائے جائیں ٹی اے نے ٹیس اور محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی پالیسی کے خلاف اسازہ کی احتجاجی تحریک جاری ہے لاہور میں احتجاج کرنے پر پہلے ہی تین اسازہ راہنماوں کو نوکرے سے نکالا جا چکا ہے دیگر ازلا کے اسازہ راہنماوں کے خلاف ایکشن متوقع سکولوں کو آؤٹسوس کرنے کے دوسرے مرحلے کا آغاز پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنریشن میں خوشمند افراد انجیوز اور اداروں سے درخواست مانگ لی دوسرے مرحلے میں چار ہزار سے زیادہ سکولوں کو آؤٹسوس کیا جائے گا پنجاب ایڈیوکیشن کو پچیس نومبر تک درخواستے جمع کروائی جا سکتی ہیں پہلے مرحلے میں پانچ ہزار آٹھ سو سکولوں کو نیجی شعبے کے حوالے کیا گیا تھا تیسرے مرحلے میں تین ہزار مزید سکولوں کو آؤٹسوس کیا جانا ہے سپیشل سینٹر کورٹ میں ایف آئی ای ونی لانڈرنگ کیس کی سماعت پانچ نومبر تک ملتوی پرویزی لاحی کو اگلی پیشی پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم مونس الہی کے شریک ملزم زیغم عباس کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عدالت نے مونس الہی سمیت اشتہاری نوم ملزمان کی جائدہ دیں کرکی کے دورانیاں میں اضافے کے استعداء پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی ای بھی آئینہ سماعت پر ذاتی حصیت میں طلب زارہ الہی کی مستقل حضر معافی کی درخواست منظور سپریم کورٹ بار کا الیکشن دنگل پولنگ جاری پانچ نشستوں پر سترہ امیدوار مدد مقابل آسمہ جہانگیر گروپ کے میاں رعوف اتا اور حامد خان گروپ کے منیر احمد قاکڑ میں سخت مقابلہ متوقع سیکرٹی کی سیٹ پر سلمان منصور اور ملک زاہد اسلم کے درمیان مقابلہ پولنگ میں چار ہزار سے زائد ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سب سے زیادہ ایک ہزار چار سو چونہ ووٹرز کا تعلق لاہور سے پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک جاری دہے گا ستبائی وزیر قانون سحیب احمد برٹ کی زیر صدارت اجلاس دورانے ڈیوٹی شہید پولس شہداء کے لیے پیکج کا جائزہ لیا گیا کچھے کے علاقے میں شہید ہونے والے بارہ پولس احکاروں کو پیکج بند دینے کے لیے سمری وزیراعلا کو ارسال کی جائے گی پیکج برن کے تحت ایک کروڑ مالی امداد گھر کے لیے ایک کروڑ پینتس لاکھ اور بیس ہزار کا ٹرانسپورٹ الانس مقرر پیکج برن کے تحت چالیس لاکھ مالی امداد اور ایک کروڑ پینتس لاکھ گھر کے لیے ملیں گے آجی پنجاب نے فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس اہلکار کے اہل خانہ کو گھر دے دیا شہید کونسٹیبل محمد ارشد کے اہل خانہ کو لاہور کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانچ مرلے کا گھر دیا گیا کونسٹیبل محمد ارشد 31 جنری کو تھانا شمالی چھاؤنی کے علاقے میں مجرموں سے مقابلے میں شہید ہوا دوکٹر اسمان انور کہتے ہیں پنجاب پولیس اپنے بہادر پرزند کی قربانی کو کبھی فراموشن نہیں کرے گی مہنگائی کی لہر برقرار عوام کو رلیف کا انتظار سبزیوں اور پھل سرکاری نرخ ناموں کے برقش مہنگے دام و فروخ پیاز 150، ٹرماتر 140، لیسن 750، عدرت 900 روپے کلو ٹینڈے 250، آلو 140، میتی اور بینگن 110، کریلے 200 روپے پھولو میں سیپ 300، انار بدانان 850، امروڈ 200 اور انگور 450 روپے پی کلو میں دستیاب شیرمن الوی ایم سی ملک بلاز الفکار کھوکر کی رائیمنٹ اجتماعہ آمد صفائی کے بہترین انتظامات پر ٹاؤن مینجر علی رضا اور ورکرز کو شاباش دی ملک بلاز الفکار کھوکر کہتے ہیں الوی ایم سی کے جانب سے صفائی کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں پنڈال جانے والے راستوں پر بھی خصوصی صفائی انتظامات یقینی بنایا جا رہے ہیں شہریوں کو سافت طرح محول پراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں فارکن کمانین کی خلاف برزی پر ٹیپا انفورسمنٹ ونگ کی گلبر کے مختلف بلوکس میں کاروائیاں چھبیس سزار املاک سربا مہر متعدد املاک سے اگر قانونی سائن بورڈز ہٹا دیے گئے سیل املاک میں معروف سٹورز، ٹیلی کام آفویز، کیفے شاپ، ہوتل، بیوٹی سیلونز، فنیچر شاپ، پلازا اور دیگر شامل ہیں چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین کی نگرانی میں آپریشن ڈائریکٹر انفورسمنٹ ٹیپا ون فرکان زہیر نے کیا لاہوریوں کو صحت و خزا کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹیز سرگر میں عمل فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ٹولنٹر مارکٹ میں آپریشن دو سو تیس کلو بیمار مرگیاں تلف بھاری جرمانے آئیں ڈی جی پوڈ آسیم جاوید بولے تلف کی کی مرگیاں فالج اندیپن جیسی موزی بیماریوں کا شکار پائی گئیں تلف کی کی مرگیاں کو گوشت تیار کر کے فروخت کیا جانا تھا ناقص خوراک فروخت بننے والے ناصر کسی رائت کے مستحق نہیں